ہمارا کلاس 9 کی فزکس کا لیکچر نمبر 9 ہے اور لیکچر نمبر 8 تک ہم نے یونٹ آف ورک کی بات کر لی تھی کہ ورک کا یونٹ جو ہے یہ جول ہوتا اور اس کو ہم نے ڈیفائن کر لیا تھا اسی کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہوں گا پھر آج ہم اپنے آج کے لیکچر کا جو ٹاپک ہے انرچی پیج نمبر 121 پہ انرچی کا ٹاپک مینچن ہے یہ اکثر ٹو مارک کی ریفنیشن آ جاتی ہے کہ انرچی کیا ہوتی اس کو ہم دیکھتے ہیں جول جو ہے یہ 1 جول is equal to 1 نیوٹن 1 میٹر یہ کونسپٹ آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی کسی باڈی پہ 1 نیوٹن فورس لگے اور اس کے ان دتیجے میں وہ 1 میٹر کا ڈسٹنس کور کرے تو ہم کہیں گے ورک دن جو ہے وہ 1 جول ہوا ہے 1 جول ورک is done اسی طرح سوڑنٹ سے یہ جول جو ہے یہ ایک آپ کہنے کے اگر بڑا یونٹ ہم یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتا ہے پریفکسز کے بارے میں ہم نے پڑا ہوا ہے کہ وہ ہماری ہیلپ کرتی ہیں یونٹ کو چھوٹا بڑا کرنے میں جیسے اگر میں جول کہوں جول کیا ہے تو آپ بولیں گے سر this is the unit of work اگر میں کہوں کلو جول کیا ہے تو آپ بولیں گے سر کلو جول بھی ورک کا ہی یونٹ ہے لیکن یہ بڑا یونٹ ہے چیک ہے یہ بڑا یونٹ ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ون کلو جول اگر 1000 جول ہوں 1000 جول ہوں تو وہ کس کے بڑابر کا ہوتا ہے ون کلو جول کے ٹھیک ہے نا اسی طرح میگا جول بھی یوز ہوتا ہے تو اس طرح درہ ڈیفرنٹ یونٹس آف جول کچھ چھوٹے یونٹس ہیں کچھ بڑی یونٹ ہیں ہم ضرورت کے تحت ان کا استعمال کرتے ہیں آگے ہمارا ٹاپک ہے جی انرجی کیا ہوتی ہے سٹرینٹس انرجی کا کانسپٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے فزکس میں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فزکس کی ڈیفنیشن میں ہی انرجی کا ذکر آ جاتا ہے تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سو امپورٹنٹ دی کانسپٹ آف دی انرجی انرجی کے بات ہم کرتے ہیں انرجی کس بوڈی کے پاس ہوتی ہے انرجی کس چیز کے پاس ہوتی ہے جواب ہے انرجی ہر اس چیز کے پاس ہوتی ہے جو فورس لگا کے ڈسٹنس کور کروا سکے پھر سے انرجی کس کے پاس ہوتی ہے انرجی ہر اس بوڈی کے پاس ہوتی ہے جو فورس لگا سکتی ہے اور فورس لگا کے کسی دوسری بوڈی کو اپنی جگہ سے ہٹا کے کچھ فاصلہ کور کروا سکتی ہے اس بوڈی کے پاس ہم کہیں گے کہ انرجی ہے اس کا مطلب یہ ہوا آپ مجھے یہ بتائیں کہ انرجی کس بوڈی کے پاس ہوتی ہے جواب ہے جو بوڈی فورس لگا سکتی ہے اور ڈسٹنس کور کروا سکتی ہے دونوں کام ذرا اس دونوں کاموں پر غور کریں فورس لگانا اور ڈسٹنس کور کرنا کیا اسی کو ورک نہیں کہتے تو پھر ہم اپنی بات کو اس طرح لے سکتے ہیں کہ انرجی اس بوڈی کے پاس ہوتی ہے جو کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کے پاس کیا ہوتی ہے انرجی ہوتی ہے سٹنس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک بوڈی ہے وہ کام کر رہی ہے تو اس کے پاس انرجی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کام کرنے کی کپیسٹی اس کے پاس ہونی چاہیے اگر وہ کام نہیں بھی فیلحال کر رہی تو نو پرابلم انرجی ہم کہیں گے کہ اس کے پاس ہے فار اگزمپل اگر ایک باٹل میں میرے پاس پیٹرل ہو اب پیٹرل میرے پاس باٹل میں ہے یہ پیٹرل جو ہے یہ کوئی کام نہیں کر رہا یہ پیٹرل کوئی کام نہیں کر رہا تو کیا میں کہوں گا اس پیٹرل کے پاس انرجی ہے یا نہیں ہے جواب ہے اس پیٹرل کے پاس انرجی ہے مجھے کیسے پتا چلا اس پیٹرل کے پاس انرجی ہے جب اسی پیٹرل کو میں بائک میں ڈالتا ہوں تو بائیک کا انجن فورس لگاتا ہے اور میں ڈسٹنس کور کرتا ہوں بائیک ڈسٹنس کور کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کام ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کام اس کا مطلب کیا ہوا کہ کام کرنے کو انرجی نہیں کہتے کام کرنے کی صلاحیت جس بھی چیز کے پاس ہو ہم کہتے ہیں اس کے پاس کیا ہے انرجی ہے یہ تھوڑا سا ٹریٹی کانسرپٹ ہوتا ہے انرجی کا ہمیں اس کو اس کی جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو انڈسٹرینڈ کرنا چاہیے کام کرنے کو انرجی نہیں کہتے کام کرنے کی صلاحیت بس باڈی کے پاس ہونی چاہیے اگر وہ کام نہیں ہوئی کر رہی لیکن اس کے پاس کپیسٹی ابیلیٹی ابیلیٹی ہونی چاہیے ابیلیٹی ٹوڈو ورک ہونی چاہیے ہم کہیں گے کہ اس کے پاس انرجی ہے فار ایک زیمپل دیکھیں اگر میرے پاس ایک کوئلے کا ٹکڑا ہے تو کیا خیال ہے اس کوئلے کے ٹکڑے کے پاس انرجی ہے کے نہیں آپ بولیں گے سر ہے انرجی کیوں بھلا کیونکہ اگر میں اس کو برن کرتا ہوں اس کو میں جلاتا ہوں تو کیمیکل ری ایکشن ٹیک پلیس اور یہ مجھے انرجی ہیٹ پروائیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیمیکل ری ایکشن کا ہونا یہ ورک ہے چیکے تو ورک اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیمیکل ری ایکشن ہوا تو اس کے جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ اس کے پاس کیا ہے انرجی ہے on the other hand if you take an ordinary stone in your hand and you burn it تو it will not provide you anything یہ نہیں جلے گا یہ آپ کو ہیٹ پروائیڈ انرجی پروائیڈ نہیں کرے گا no chemical reaction will take place ٹھیک ہو گیا بات تو اسی طرح انرجی جو ہے ہم کوئی بھی چیز جس کے جو کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کو ہم اس اس یہ کہہ دیتے ہیں اس کے پاس انرجی ہے for example اوپر سے پانی نیچے آ رہا ہے تو میں کہوں گا کہ اوپر سے گرتے ہوئے پانی کے پاس انرجی ہوتی ہے اب آپ بولیں گے ساری یہ گرتا ہوا پانی کیا کام کر سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس انرجی ہے اگر اس گرتے ہوئے پانی falling water کے راستے میں آپ تربائنز لگا دو ٹھیک ہے وہ wings جو ہیں وہ تربائنز لگا دو تو تربائنز گھومیں گی آگے generator چلے گا اور generator چلے گا تو ہمیں بجلی ملے گی تو اس طرح ہمیں کیا پتا چلا کہ جو اسی طرح tides اور wind ہوا اور یہ سمندر کی بڑی بڑی لہرے جو ہوتی ہیں ان سے ہم electricity بھی produce کرواتے ہیں تو پھر انرجی کے concept کو ہم کیسے سامب کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کام کر رہی ہے تو اس کے پاس انرجی ہے answer is no غلط بات کوئی بھی چیز جو کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے کام نہیں بھی کر رہی no problem صرف ability تو ہے نا اس کے پاس ضرورت پہ وہ کام تو کر سکتی ہے نا petrol خود کام نہیں کر رہا لیکن جب میں اسے بائک میں ڈالتا ہوں تو یہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی چیز جو کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس انرجی ہے a body possess energy if it is capable to do work اور work کام کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی کام work ہی decide کرے گا کہ body کے پاس جو ہے وہ energy ہے یا پھر نہیں ہے تو strength energy جو ہے it is found in different forms ہم آپ nature میں energy جو ہے وہ different forms میں ہمیں ملتی ہے sound energy heat energy electric energy ٹھیک ہے تو different forms ہیں آگے چلکے ہم ان کو بھی study کریں گے اور یہاں پہ ایک اور چیز ذہن میں رکھیں آپ mechanical energy بھی energy کے ایک form ہے جس سے یہ پوری دنیا کا system جو ہے وہ چل رہا ہے حرکت جس میں involve ہوتی ہے تو energy جو ہے اس کا unit بھی جول ہی ہوتا ہے پوری physics میں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ دو مختلف physical quantities بتاؤ with the same unit تو آپ کہاں سنوانا چاہیے work کا unit بھی جول ہوتا ہے اور energy کا unit بھی جول ہوتا ہے تو strength یہاں تک آپ نے جو اس کا concept ہے اس کو اچھے طریقے سے understand رہنا ہے کہ اس کو ہم کیا energy جو ہے اس کی definition یاد کرنی ہے energy کی different forms ہوتی ہیں ان کے name یاد کرنی اوپر لکھا ہوا ہے اور mechanical energy کی types آگے چل کے ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے thank you very much